برطانیہ میں پیٹویل سٹیشنز کے کاروبار سے پیسہ بنانے والے عرب پتی بھائیوں نے برطانیہ کی سب سے بڑی مارکیٹ چینز میں سے ایک ایسڈا کوٹ کو 6.8 عرب پاؤنڈ میں خرید لیا ہے انہوں نے ایسڈا کو اس کے امریکی مالک والمارٹ کمپنی سے خریدا بی بی سی کی ایک خصوصی ریپورٹ کے مطابق جس سنڈے ٹائمز کے مطابق ان بھائیوں کی جائدات کی کل مالیت 3.56 عرب پاؤنڈ ہے اسہ برادران یورو گریجز نامی کمپنی کے مالک ہیں جس کے 5200 سے زیادہ پیٹویل سٹیشنز اور 33000 سے زیادہ ملازمین ہیں ان پیٹویل سٹیشنز میں سے زیادہ تر یورپ اور امریکہ میں ہیں پیٹویل سٹیشنز کے علاوہ ان کی کمپنی دیگر کاروبار بھی کرتی ہے یورو گریجز کا 50 فیصد دونوں بھائیوں کا اور باقی کے 50 فیصد کے مالک کمپنی ٹی ڈی آر کیپیٹل ہے اسی کمپنی کے ساتھ مل کر انہوں نے برطانیہ کی تیسری بڑی مارکیٹ ایزڈا کوڈ کا سودا کیا ہے اس سودے کے ساتھ یہ ایزڈا کوڈ مارکیٹ امریکی سے برطانوی ملکیت میں آگئی ہے اور اس وجہ سے اس ڈیل اور بھائیوں کو سراہ جا رہا ہے ابھی امریکی کمپنی والمارٹ کے ساتھ اس معاہدے کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں انہیں عرب پتی ہونے کے باوجود بلیک برن سے ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے بھی سراہ جاتا ہے زہیر اور محسن عیسیٰ کی عمر بل ترتیب 48 اور 49 سال ہے ان کے خاندان کا تعلق انڈیا کی ریاست گجرات سے ہے جو سن 1960 کی دہائی میں نکل مکانی کر کے برطانیہ میں آباد ہوا تھا دونوں بھائی انگلینڈ کے شہر بلیک برن میں پیدا ہوئے ان کے والد ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے ایک پیٹرل سٹیشن خریدا لیکن جلد ہی اسے بیج دیا دونوں بھائیوں نے ارادہ کیا کہ وہ پیٹرل سٹیشن کا اپنا کاروبار کھولیں گے جہاں صرف پیٹرل ہی نہیں بلکہ ساتھ چھوٹی مارکیٹ بھی ہوگی انہوں نے سن 2001 میں پیٹرل سٹیشنوں کے کاروبار میں قدم رکھا اور مانچسٹر کے قریبی قصبے بری میں ایک خستہ حال پیٹرل پمپ خریدا اور اپنے خاندان سے ڈیلھ لاکھ پاؤنڈ ادھار پکڑ کر اسے بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اس میں نیوز ایجنٹ اور پرچون کی دکان کا اضافہ کیا ایک معروف شہرہ پر ہونے کی وجہ سے ان کا پیٹرل سٹیشن کامیاب رہا یورو گریجز نامی کمپنی آج پانچ ہزار دو سو سے زیادہ پیٹرل سٹیشن کی مالک ہے جہاں تین تیس ہزار سے زیادہ افراد ملازم ہیں ان پیٹرل سٹیشن میں سے زیادہ تر یورپ اور امریکہ میں ہیں حال ہی میں بلیک پرن کے قریب کھلنے والا ان کا سرویس سٹیشن چار اکڑ پر پھیلا ہوا ہے جہاں ڈرائیو تھرو کی ایف سی سٹار باکس اور ایک چھوٹی مارکٹ اور پیٹرل سٹیشن کے علاوہ الیکٹرک چارجنگ کی سہولت بھی موجود ہے وہ اپنی جہداد کا دو اشاری پانچ فیصد ہر سال اپنے امدادی ادارے کو اتیہ کرتے ہیں جو برطانیہ اور دیگر ممالک میں پروجیکٹس پر لگائے جاتے ہیں سن دو ہزار انیس میں انہوں نے دو کروڑ پاؤنڈ اتیہ کیے تھے دونوں بھائیوں نے بلیک برن میں آٹھ گھر خرید کر انہیں مسمار کر کے ان کی جگہ پانچ آلی شان گھر بنانے کا منصوبہ شروع کیا تو اس پر تنازہ کھڑا ہو گیا لینکشائر ٹیلی گراف کے مطابق اس منصوبے پر اس علاقے کے مقامی افراد کو احتراز تھا گارڈین اخبار سے بات کرتے ہوئے مقامی کانسلر فیل رائیلی کا کہنا تھا کہ ہمسائے ناراض تو ہیں لیکن ان کی اس شہر میں موجودگی شہر کے لیے اچھا ہے یہ بلیک برن کے لیے غیر معمولی گھر ہیں لیکن بلیک برن میں ان عرب پتیوں کا ہونا بھی غیر معمولی ہے عرب پتی افراد وہ کام کرتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کرتے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایسا یہاں کر رہے ہیں رائیلی کے مطابق یہ پانچوں گھر ایک جیسے ہوں گے تاکہ دونوں بھائیوں کے پانچوں بچوں میں حسد نہ ہو سن 2017 میں سامنے آنے والی خبروں کے مطابق انہوں نے لندن کے مہنگے ترین علاقے نائٹس بریج میں دو کروڑ پچاس لاکھ پاؤنڈ کا ایک گھر خریدا تھا اطلاعات کے مطابق اس گھر میں چار منزلہ تیہ خانہ تعمیر کیا جا رہا ہے اس گھر میں سویمنگ پول، سپا، سینیما، گیراج اور لفٹ بھی موجود ہوگی گارڈین اخبار کے مطابق ان کا ایک نیجی تیارہ بلیک پول ائرپورٹ پر موجود رہتا ہے گارڈین اخبار کے مطابق ان کا ایک نیجی تک